جاننا چاہیں گے پنی جی کہ کمار جی کہتے تھے میں گھرانوں کی کولی گری نہیں کرتا جبکہ اچھا خاصا گھرانے کا سنگیت سیکھ کر وہ آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ خود کو کسی گھرانے میں باندھ کر نہیں رکھیں گے آپ لوگ ان کے ششتے کبھی انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ تم لوگ بھی یہ گھرانے کے چکر میں پڑھو اور اچھا سنگیت جو شد سنگیت ہے اس کو سادھو یہ گھرانے کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے آپ لوگوں کبھی انہوں نے انکلکیٹ کیا انہوں نے یہ بات دیکھئے وہ خود گوالیر کے میں سیکھے ہوئے تھے اور بہت آنیک ویدوانوں سے بھی سیکھے تھے میں خود گوالیر کا پیتا جی گوالیر کے ہیں پر انہوں نے کبھی ایسا ایک تکھار یہ بولا ہی نہیں کہ گھرانوں میں مل پڑھو وغیرہ تھے مشاہب میوزی نہیں کیوں کیول سکھا تھے کیول سکھانا اب جیسے یہ جو گھرانوں کی بات سے مجھے یاد ہے جو گھنڈا بند جو سیرمینی ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا تھا ہمارے سانسکرٹی میں نہیں ہوتے گھنڈا بند ہوتے ہی بیارپار شروع ہو جائے گھرو ایسا چاہیے جو سکھ کس سب کچھ دے سکھ میں تاب ششش سکھ ایسا چاہیے جو گروہ ایسا چاہیے جو سکھ کو سپل دے ساری سکھ ایسا چاہیے جو گروہ کو سپل دے اور گروہ ایسا چاہیے جو سکھ سے کچھ نہ لے یہ کبیر جی کا ہے پر یہ وہ مانتے ہیں حتیب یہ جو تریڈشن جو گھرانا جیسے آپ کہہ رہے ہوئے اس ریت کو وہ بھی نہیں مانتے یہ نہیں ہے کہ گھرانا جو وہ راگ روپے وہ ضروری نہیں ہے ایسا نہیں تھا گھرانا میں مانتا ہوں کہ ایک دنگ سے چلنا ایک دنگ سے آپ کو سیکھنا شروع میں بہت ضروری ہے اس کے بعد جب آپ دوڑ سکتے ہو تو آپ ہر دشاں میں دوڑیے ہر چیز الگ الگ کسی اور گھرانے کی بندش ہے وہ سیکھیں جو بھی اپنی سندرتہ پڑھانے کے لئے گانے میں اور وہ بھی جب کوئی راگ سکھاتے تھے جیسے شدہ کلیان سکھا ہے تو اس میں پنڈیت امکارناچ جی کا ضرور سنواتے تھے جو اس راگ کو ان دنوں میں سب سے اچھا کہا تھا وہ سنواتے تھے وزیب ہوا کے لئے کھمبہ وزی سنواتے تھے خود بڑھتے بھی دیکھ سنو اس کی خاصیتیں خاصیتیں کیا ہیں وہ سب ایسے سن جاتے تھے بندی جی آپ نے ابھی ایک بہت اچھی چیز کہی اور مجھے لگتا ہے اس پر آپ سے ضرور میں سوال پوچھوں گا آپ نے کہا پانچ سال ان کے ساتھ تانپورا بجایا ہے اب پانچ سال تانپورا بجانا یا یہ کہنا کہ یہ ایک راگ لو اور اس کو چھے مہینے گاؤ اب آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کی جنریشن ہے آج کی جو پیڑھی ہے اس میں اتنا سائیم اتنا انتظار کرنے کی چھمتہ ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ پانچ سال چپچا پیچھے بیٹھ کے تانپورا بجاؤ اور وہ پانچ سال چپچا آپ کو گاتے دیکھیں اور تانپورا بجاتا رہے اب کر پائیں گے لوگ ایسا اب مجھے تھوڑا سا مسکل لگتا ہے کیونکہ ان دنوں میں کیسے سمجھوں آپ کیونکہ سمیں ہوتا تھا یہ انٹرنیٹ کچھ نہیں ہے فون نہیں کچھ نہیں چھٹھیوں کا زمانہ تھا تو وہ ایک سمیں بہت ملتا تھا ایک راگ کو سیکھنے میں سیکھیا کر کے اس سے نہیں ہوتا اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے منان کرنا اس کو ابھیاز کرنا وہ تو سکھا دیتا ہے جیسے کچھ دن سکھا ہے تو آپ باقی ہمیں کرنا ہوتا جاتا ہے اس پہ محنت کرنی ہوتا ہے یہ راگ یہ راگ روپ بہت سوکشو ہوتا ہے ان کو جو جیسے دو تین ویلمبیت آنا ہے کچھ جھپتال آنا ہے جتنی بندیشیں درد کی آنی ہے کم سے کم اندرہ بیس اتنے تو کم سے کم ہونا چاہی جبکہ پرانے زمانے یہ نبے سو کے اوپر ہوگا ہے ساتھ علیہ علا دیہ خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو تین ہزار بندیشیں ہیں جتنے زیادہ بندیشیں ہیں گی راگ روپ آپ کا اور رچ ہوگا آپ اتنے رچ آپ کا گانا ہوں گا یہ یہ جو ہے اس کے لئے آج کل بچوں میں ٹائم ہے کی نہیں یہ ٹائم ہی بتا ہے بٹ مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے پھر بھی ہمارے ٹائم ریکارڈنس نہیں تھی جو بھی کچھ سکھا ہے پھٹ سے دوڑ کے لکھو بھی بھولنا چاہے ہو رہا ہے جبکہ جو سکھا دیتے ہیں اس کا دس پرزنٹ ہی کمرے میں آکے یاد رہ جاتا ہے پھر اس کو کرنا پڑتا ہے پھر آج کل کیا ریکارڈنگ ہے بھی کر لیتے ہیں ریکارڈنگ اور وہ ریکارڈنگ اڑ جائے گی دھری کا دھر آ جائے گا تو ابھی بھی لکھنا میں سب کو بتا دو میرے جبکہ آپ لکھے ہی رکھو وہ جاندہ اچھا لکھنے میں دوبارہ میمری ہوتی یاد بھی ہوتی میں گندر مہا ویدیالے میں جتنے لوگ کو جانتا ہوں سب لوگ آپ کو بھائیہ جی کہتے ہیں تمام بڑے بڑے کلاکار آپ کو بھائیہ جی کہتے ہیں یہ نام کی کوئی کہانی ہے یا ایسے اس نیح میں سب نے بھائیہ جی کہنا شروع کر دیا میرا نام بچپن سے پیٹ نیم بھائیہ ہے بھائیہ بولتے مجھے تو وہ وہی چلا میرا بھائیہ بھائیہ کر کے بس وہی چل پڑا ایسا کوئی اس کا کارن نہیں جب آپ کو آپ نے گندر مہا ویدیالے کو سمحلنے کی شروعات ہوئی آپ کی اور اس کو بلکی مہا ویدیالے کو مجھے لگتا ہے کہ سنگیت کا ایک مندر بھی کہا کہا جانا چاہیے وہ سنگیت کا مندر ہی ہے دراصل کیا کوئی ارچن بھی آئی شروعاتی دنوں میں اس کو سمحلنے میں اور کس طرح سے جو ایک ایک کلاکار کے ساتھ ایک جو administrator کا پخش رہا ہوگا اس وقت وہ کیسا تھا اس کو کیسے یاد کرتے ہیں دیکھئے پیتہ جی ایسا ایک مہا personality کے جانے کے بعد کسی بھی جگہ آپ نے دیکھا کئی سجستہ چلی جاتی یہ سب کا عشیروا دیا کہیں کیا کچھ مینج ہو گیا میرے سے اور وہ اچھا چل رہا ہے یہ میرے لئے تھوڑا اس لئے بھی سمبھب ہے کہ میرے کانسل میں مجھے فری ہائنڈ دیتے ہیں کجھے کچھ بہت سپورٹ کرتے ہیں میرے آفیس سٹاپ بھی سپورٹ کرتے ہیں تو کچھ کچھ ایسے آسانی سے ہو جاتی ہے وہ ability کی بھی بات ہے سوچ آن سوچ آف پی سکت ہوں یہ capability ہے میں کلاس چل رہی بیچ میں سائن کرانے آیا لیٹر چیک سائن کر دیا چلے گئے پھر کلاس چل پڑی یہ میرے میں یہ بھگوان کی دین ہے کہ میں ایسے منیج کر رہا تھا شروع میں خوڑا لگا تھا کہ بہت مشکل ہوگی پر اتنی ہوئی نہیں کہ جیسا پیتا یہ چلا دیتے انہی اسی ڈھن سے میں آگے چلا آگے آشرو سے چل رہے اور جب کبھی زیادہ چھاتروں کی سنکھیا کی وجہ سے کسی بچے کو منہ کرنا پڑتا ہوگا نشتر طور پر کہ ماف کریں یا ہم کھے بہت سامنے گاندھی بیس فانوڈیشن کئیوں کو میں نے بہت کھول لو تمہیں یہ ساتھ ساتھ سیرے لائے تھا 20-30 سال پہ بڑے بڑے آرٹسٹ کی انٹرویو ہو ہے تب تک گلیمور ہمارے سنگیت میں نہیں وہ گلیموریز کر کے ان کو دکھایا گیا ہری جی نے کروا ہے تی وی جو درشن میں آتا تھا بھی سن جی کے پنڈی جی کے تو وہ جب سے دیکھا تب سے بھیل جالا آنی شروع ہے سنگیت میں جب سٹوڈن کر کے اس کے بعد سے ابھی ایک کلاس کے لئے 20 لگر لینے دیکھ سو انٹرویو کرنا پڑتا ہے اور جو ریجیکٹ ہو دیں وہ خراب نہیں ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک سکھ سکھ ہیں اگر کوئی اور زمانہ ہوتا شاید ہم وہ بھی لے لیتے بہت زیادہ تکلیف ہوتی سچی اور کئی جو مجھے نیچے ایسے مل جاتے ہیں جو بھی ریجیکٹ ہو گئے اور وہ مجھ سے بولتا ہیں کہ پلیز پلیز تو میں بول دیتا ہوں اور پھر میرے سے آفیس بھول 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 دیتے ان کو ہم نے تو ریجیکٹ کیا تھا وہ لٹ رہے ہم سے پھر میرے سے وہ آپ کہہ رہے نا من میں بہت تکلی بھول میں مانا نہیں ہوتا میں اس لئے auditions کے ٹائم میں نیچے جاتے ہی نہیں دیکھتا رہتا ہوں چیک کرتا رہتا ہوں پھر نیچے جا جو ریجیکٹ ہو پھر مجھے پکڑ لیتا ہوں اس لئے ان دنوں میں نہیں جاتا یہ بہت دکھ ہوتا اپنے دل کو ٹھیک کر کوئی سنگیت سکھنا چاہ رہا ہے اور اس کو نہیں مل رہا ہے سنگیت سکھنے یہ سچ میں دکھ کی بھائی یہ تو مطلب جو آپ سے بات کر کے ایک اس بات کی خوشی ہو رہی ہے بلکہ کہنا چاہے اس بات کی سنتوش ہو رہا ہے کہ ابھی بھارتی شاستری سنگیت کو سیکھنے کے لیے نئی جنریشن میں بھی اچھا خاصا ایک سمو ہے جو سیکھنا چاہتا یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ بہت سٹوڈنٹس آ رہے اور ہم ایڈویٹیز نہیں کرتے کچھ نہیں کرتے بس یہ آدھے شدہ کہ سنسیری کلاس لینا کلاس نہیں کرنا سب کا دھیان رکھنا ایسے اتنے سادھے دھنگ سے آپ ہونیسلی اور سچائی سے کریں گے تو آپ لوگ آنگ آپ کو ڈھوم کرنے کی ضرورت نہیں نہیں اس کا کچھ ڈھومبر بنا بنا جی ضرورت شد جیسے ہدای جی سکھا دھے اسی دن سے میں کوشش کرتا ہوں تو اپنے آپ لوگ آتے ہمارے سنگیت میں تھوڑی بات الگ ہے جی پیشن کی بات جی سپوڑن کی کر ہے اس میں ہونیسلی کریے ٹائم لگے گا پر ملے گا ایک دم کر ایسے نہیں ہوتا ہماری سنگیت اس آدھ زاکر جی جی کو دیکھ سب کو آتا ہوا ہمارا بھی آس ہوا اس کے پیچھے کی محنت دیکھ کے پیچھے کا جو ان کا ان تیلیجنس جو بھگوان نے ان کو آشوروات دیا کی کیسے پک کرتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی سنگیت کلکار میں بننے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی تو سیکھنا تو ہے ہی پر ساتھ میں وہ ایک کچھ وہ ایکس فیکٹر ہوتا ہے وہ جو اوپر والا ہی دیتا ہے اس کو سمجھانا ہو رہا ہو سکتے ہیں آپ کی گائیکی میں جو ابھی میں پک کی گائیکی شاستری راغوں پر نہیں جا رہا ہوں لیکن ابھی میں آپ بھی ہم سب جانتے ہیں اور بلکہ کئی بڑے لوگوں نے کہا کبیر پر تو جتنا ہزاری پر ساتھ دیویدی کا ادھکار ہے اس سے کم ادھکار کمار جی کا نہیں ہے آپ کی جیون میں کبیر کا آنا کیسے ہوا یا آپ کی گائیکی میں کبیر کا آنا کیسے ہوا بچپن سے گھر میں گاتے تھے دیویشنل موسیق تھا ٹی بی پر اسکر جی گاتے تھے کتھا جی گاتے تھے ہم آپ پر فارم کرتی تھی بہت سندر گاتے تھی تو دیویشنل موسیق کا ہمارے گھر میں پہلے سے ہی بات آو رہی پر یہ جو نرگون بانی کا جو کبھل نرگون جی سگل بھی کمار جی سے جو درشن ہوئے کبھیر جی کے جو ایک سوار لگانے کا طریقہ نرگون جس شون نرمان ہوتا ہے یہ سب یہ اٹرکشن ان سے آیا ایک بہت ہی چھوٹا تھا مشتی دیویشنل بر جندی من مجھے ابھی تک یاد ہے وہ پندرہ سولہ منٹ میں ایسی کھڑا تھا کہ جیسے کتم ہے ایسی دوڑ کے چلے گئے وہ کیا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا پر اتنے اثر تھا ان سوروں کا مجھے ابھی بھی یاد ہو یہ سب اس کی وجہ سے اس اٹرکشن کبھیر جی کی طرف اٹرکشن کمار جی تو گاتے ہی تھے پھر پھر ایک جب موسیق ٹوڑے ان کو کیسیت نکالنا جائے انہوں نے بولا کہ دو ہی دو ہی کیسیت ہونے چیئے میرے تو صرف پانچ ساتھ ہیں کامیوشن سی کہیں میں ایسے پر اپنے پاس رہ دا نہیں نہیں اتنا چیز تو پھر وہ الہی بھجن کمپوز ہوئے میں اور ابھی بھی دوبارہ سے ہوئے میرے کچھ دن پہلے تیرا نئے بھجن اور ہوئے پروسیس ہے بیچ بیچ میں اس طرح کوئی ایک دو ہ یا کوئی ایک بھجن کی ایک دو لائن نیر ہی تو اور دو س neck آٹی 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 آم آم موسیقی 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 ستھ گروہ جگہ تلکاں کیریہ کرم کیریہ کرم آجار چھوڑا چھوڑا تیرک تنہاں سگری دنیا کیریہ کرم سگری کرم ستھ گروہ جگہ تلکاں سگری دنیا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگروپتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے